پرانے پاک پڑھنا آپ کو بہت ہی مشکل لگتا ہے نا ہاں اس لئے کیونکہ آپ کو کسی نے صحیح سے پڑھایا نہیں ہے لیکن میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے پڑھاؤں گا سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ زبر زیر پیش عربی میں کیوں آتا ہے اس کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا انگلیش میں زبر زیر پیش کی جگہ کی آتا ہے اس کے بعد میں آپ کو کچھ الفاظ دوں گا جس پر آپ کو زبر زیر پیش خود ہی لگانا ہے اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اس کے بعد میں اس کتاب کو پڑھاؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی اسلامی ایڈیوکیشن آج میں پڑھاؤں گا نورانی قائدہ کا لیسن نمبر 3 اس سے پہلے میں لیسن نمبر 1 اور 2 پڑھا چکا ہوں اگر آپ نہیں دیکھے ہیں تو پلائی لسٹ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں لنک میں ڈسکریپشن میں دے دیا ہوں تو آج میں پڑھاؤں گا زبر زیر پیش تو اس کو پڑھنے سے پہلے حروف کی پہچان ضروری ہے ایک مرتبہ اس سے پڑھ کر دیکھیں کہ پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں پڑھ پا رہے ہیں اس طرح پڑھنا ہے اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف کی پہچان کرنے میں آپ کو دکت ہو رہی ہے تو آپ کو لیسن نمبر 2 دیکھنا چاہیے تو آج میں آپ کو پڑھاؤں گا کر لینے کے بعد واؤلز کو جاننا ضروری ہوتا ہے اگر میں انگلیش کی بات کروں تو انگلیش میں اے سے زیڈ تک ٹونٹی سکس لیٹرز ہوتے ہیں ان میں سے فائف لیٹرز واؤلز ہوتے ہیں جیسے اے ای آئی او اگر میں عربی کی بات کروں تو عربی میں ٹونٹی نائن لیٹرز ہوتے ہیں جن میں سے تھری لیٹرز نکال دیے جاتے ہیں جو واؤلز ہو جاتا ہے جیسے علیف واؤ اور یا اور اس کے بعد تری واؤلز اور ہوتے ہیں جیسے زبر زیر پیش یعنی عربی میں سکس واؤلز ہوتے ہیں واؤلز ایک ساؤنڈ ہوتا ہے جو کسی بھی لیٹرز پر آکھو اس کو تبدیل کرتا ہے مثال کے طور پر میں یہاں پہ بی لکھا اب اس پر کوئی بھی واؤلز آئے گا تو بی تبدیل ہوتا جائے گا جیسے میں یہاں پہ اے لکھا تو بہ ہو گیا اگر میں یہاں پہ آئی لکھا تو بو ہو جائے گا تو یعنی تبدیل کون کر رہا ہے واؤلز کر رہا ہے اسی طرح عربی میں جیسے میں یہاں پہ با لکھا اگر اس کو پر زبر ڈالا تو بہ ہو جائے گا اگر میں زیر ڈالا تو بی ہو جائے گا اگر میں پیش ڈالا تو بو ہو جائے گا تو اس کو تبدیل کون کر رہا ہے تو واؤلز کر رہا ہے عربی واؤلز دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے شورٹ واؤلز اور دوسرا ہوتا ہے لانگ واروز شورٹ واروز کو کہا جاتا ہے حرکات اور لانگ واروز کو کہا جاتا ہے حروف مدہ حرکات کو جلد پڑھنا چاہیے تھوڑا بھی نہیں کھیچنا چاہیے اور حروف مدہ کو تھوڑا کھیچ کر پڑھنا چاہیے انشاءاللہ میں حروف مدہ کو نیکشٹ لیسن میں پڑھاؤں گا زبر اور زیر دونے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں زبر اوپر ہوتا ہے اور زیر نیچے ہوتا ہے آپ کو زبر کے بعد اے دکھ رہو گا اس کا مطلب یہ ہے زبر کی جگہ انگلیش میں اے ہوتا ہے اور زیر کی جگہ آئی اور پیش کی جگہ یو ہوتا ہے جیسے میں اے م لکھا اور اے م کی جگہ عربی میں ہوتا ہے میم اے م کے بعد میں اے ڈالا تو یہ ہو گیا ما اور اے کی جگہ عربی میں ہوتا ہے زبر یہ بھی ما ہو گیا اگر میں اے کی جگہ آئی لکھ دیتا ہوں تو یہ ہو جائے گا می اسی طرح آئی کی جگہ چونکہ زیر ہوتا ہے تو میں زیر ڈال دیا تو یہ بھی ہو جائے گا می اگر میں آئی کو ہٹا کر یہاں پہ یو ڈالتا ہوں تو یہ ہو جائے گا مو اور یو کی جگہ آربی میں ہوتا ہے پیش تو میں زیر کو ہٹا کر پیش ڈال دیا تو یہ بھی ہو جائے گا مو زبر کی سنڈ ہوتی ہے ا زیر کی ا اور پیش کی ا ا ا اسے کھینج کر نہیں پڑنا ہے اسے اس طرح نہیں پڑنا ہے ا ا ا یہ غلط ہو جائے گا اس میں جتنے بھی ریٹ کلر کے ہیں سارے واول سے اگر میں اس والے رو کی بات کروں تو اس میں آ ساؤنڈ ہے انگلیش میں سبھی لیٹرز کے بعد اے ہے اور عربی کے سبھی لیٹرز کے اوپر زبر ہے اس کو اس طرح پڑنا چاہیے ب ت ج یعنی اسے کھینج کر نہیں پڑنا ہے اس طرح نہیں پڑنا ہے ب ت ج یہ غلط ہو جائے گا اس کے بعد اس والے رو میں ای ساؤنڈ ہے یعنی انگلیش کے سبھی لیٹرز کے بعد آئی ہے اور عربی کے سبھی لیٹرز کے نیچے زیر ہے اس کو اس طرح پڑنا چاہیے ب ت ج ہ یعنی اسے بھی کھینج کر نہیں پڑنا ہے ب ت ج اس طرح نہیں پڑنا ہے اور اس والے رو میں او ساؤنڈ ہے یعنی انگلیش کے سبھی لیٹرز کے بعد یو ہے اور عربی کے سبھی لیٹرز کے اوپر پیش ہے اس کو اس طرح پڑنا ہے ب تو جو اسے بھی کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے اسے بھی جلد پڑھنا ہے آئیے میں اسے ایک مرتبہ پڑھا دیتا ہوں ب ت ج ح د ر ز س ش ب ت ج حی دی ری زی سی شی بو تو جو رو دو رو زو سو شو اگر آپ ہجے کر کے پڑھنا چاہتے ہیں یعنی اسپیلنگ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں با زبر ب انگلیش میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح پڑھیں گے ب ا ب یعنی اگر آپ ہجے کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے لیٹر کو پڑھا جاتا ہے اس کے بعد وابل کو اور سب سے آخر میں ساؤنڈ کو پڑھا جاتا ہے جیسے ب زیر ب تو آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا ہے کہ ہجے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں بغیر ہجے کے اس میں آپ کو حرکات لگانا ہے یعنی زبر زیر پیش لگانا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک سبھی کے حروف ایک ہیں لیکن آپ کو حرکات لگا کر زبر زیر پیش لگا کر اسے بدلنا ہے آپ اس طرح لگائیں گے جیسے لکھا ہوا یہاں پہ سالا ساد رکھنا ہے انگلیس میں لیفٹ سائٹ سے لکھا جاتا ہے اور عربی میں رائٹ سائٹ سے لکھا جاتا ہے میں ایک بیچ سے مثال دیتا ہوں جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سالو می سا سا یعنی اے کی جگہ آیا گا زبر سالو یو کی جگہ آیا گا پیش لو می آئی کی جگہ آیا گا زیر سالو می اسی طرح آپ سبھی پر لگا دیں اور یہاں پہ الگ الگ حروف ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو دکت ہو پڑھنے میں میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں را سین لام سین دال سین می لام کاف حا می دال حا شین را میں اس پر حرکت بھی لگا دیتا ہوں جیسے یہاں پہ لکھا ہوا حا اس پر زبر آیا گا ایک ہی جگہ زبر آتا ہے می آئی کی جگہ زیر آیا گا دا ایک ہی جگہ زبر آیا گا حا می دا ایک چیزی زیاد رکھنا ہے اسے کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے یعنی آپ کو اس طرح نہیں پڑھنا ہے حا می دا حا نہیں پڑھنا ہے اسے جلد پڑھنا ہے جتنا بھی لکھا ہوا ہے سبھی کو جلد پڑھنا ہے حا می دا مالی کی سادوس ایسے کر کے لگانا ہے آپ کو اب میں اس کتاب سے پڑھا رہا ہوں سبھی حروف پر زبر ہے یعنی آ ساؤنڈ ہے تو اسے پڑھنا ہے جلد پڑھنا ہے کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے کیونکہ حرکات کو جلد پڑھنا چاہیے علف ہمیشہ خالی ہوتا ہے جو علف خالی نہیں وہ حمزہ ہوتا ہے علف کو پر زبر ہے اس لیے اسے حمزہ پڑھیں گے اگر صرف علف ہوتا ہے نہ اس پر زبر ہوتا ہے نہ زیر نہ ہی پیش اور نہ ہی جزم تب ہی علف ہوتا ہے اگر ہجے کر کے پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں حمزہ زبر میں چونکہ ہجے کر کے نہیں پڑھاؤں گا بغیر ہجے کے پڑھاؤں گا آپ کو ساؤنڈ کو دھیان رکھتے ہوئے پڑھنا ہے اَ بَ تَ 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 جَ حَ خَ دَ ذَ رَ زَ سَ شَ سَ دَ تَ وَ عَ غَ فَ قَ قَ لَ مَ نَ وَ حَ اَ یَ یا جو ابھی آپ پڑھ چکے ہیں اسی کا مشک کریا گیا ہے میں اسے ایک دو ہجے کر کے پڑھوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ ہجے کیا ہوتا ہے ہجے میں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حرف کو پڑھا جاتا ہے اس کے بعد اس حرفہ زبر ہے یا زیر ہے یا پیشے او پڑھا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر دال زبر دا را زبر را سین زبر سا دا را سا اگر آپ بغیر ہجے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح پڑھیں گے دا را سا و دا عا و دا عا ع با دا عبادا ک س با کس با دا خلا دا خلا با لغا با لغا و جا دا و جا دا س جا دا س جا دا یعنی سبھی کوپر آ ساؤنڈ ہے اسے آ با تا اسی طرح کر کے پڑھنا ہے سبھی حروف کے نیچے زیر ہے یعنی ای ساؤنڈ ہے اسے جلد پڑھنا ہے تھوڑا بھی نہیں کھیچنا ہے یعنی اسے اس طرح نہیں پڑھنا ہے ای بی اسے اس طرح پڑھنا ہے ای بی تی یعنی جلد پڑھنا ہے تھوڑا بھی نہیں کھیچنا ہے اگر آپ اسے ہجے کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں میں ہجے کر کے نہیں پڑھا رہا ہوں ای بی تی تی جی حی خی دی 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 ری زی سی شی سی دی طی دی ری فی طی کی لی می نی بہت سارے لوگ اسے اے بے تی سے پڑھ دیتے ہیں لیکن عربی میں اے بے تی سے سون نہیں ہوتا ہے بلکہ ای بی تی سی ہوتا ہے جو ابھی آپ پڑھ چکے ہیں اسی کا مشک ہے اس میں زبر زیر دنو آئے گا اسے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اے بے لے تو میں ابھی آپ کو بتایا ہے کہ عربی میں اے بے نہیں ہوتا ہے اس لیے اسے نہیں پڑھنا ہے آپ کو اس طرح پڑھنا ہے ای بی لی اس میں زبر اور زیر دنو ہے اگر آپ اسے ہج اگر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں را زبر را دال زیر دی فا زبر فا را دی فا را ہمیدہ شا ہیدہ شا ہیدہ با خی لو با خی لہ با خی لہ سا خی را سا خی رہ را حی ما را حی ما لائی بہ لائبا شا ریبا شاربا عمیلا عمیلا باریقا باریقا خطیفا خطیفا جا زیعا جا زیعا سا قیمہ سا قیمہ یعنی اسے بھی جلد پڑھنا ہے تھوڑا بھی نہیں کھیچنا ہے اب یہاں پیش آ گیا پیش کی سانڈ او ہوتی ہے تو اس کو پڑھنا ہے او بو تو اسے کھیچ کر نہیں پڑھنا ہے اگر آپ اسے ہجے کر کے پڑھنا چاہتے ہیں اس طرح پڑھ سکتے ہیں حمزہ پیش او اسے بہت سارا لوگ او بو پڑھتے ہیں تو او بو نہیں ہوتا ہے عربی میں ہوتا ہی نہیں بلکہ او بو اس طرح پڑھا جاتا ہے او بو تو تو جو 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 ج زبر زرپیش جو بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اسی کا مرشق ہے رو سو لو دال کو پر زبر ہونا چاہیے فُقِدَ قُتِلَ نُكِسَ كَرُمَ عُلِمَ هُدِيَّ سُحُفُ اگر آپ نیکسٹ لیسن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پہ کلک کریں اور اگر آپ اس کلاس کے تمام ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پلائی لسٹ پہ کلک کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اگر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں